اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے اللہ پاک آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے زمان میں رکھیں آپ سب کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رکھیں عباد رکھیں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں مسئیبتوں کو دور فرمائیں آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین آج ہم بنائیں گے بہتی مزیدار سا کورما مٹن زافرانی کورما بنائیں گے یہ بہت آسان ریسپی ہے بہت زبردست مزیدار سی ریسپی ہے بہت زیادہ مسئلوں کا استعمال نہیں کریں گے کم مسئلوں میں ہم مزیدار سا کورما کیسے بنا سکتے ہیں تو ریسپی دیکھتے رہیں پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک دو کام پہلے کر کے رکھ لیں گے یہ میں پاس دہی ہے ایک کپ میں دہی لے رہی ہوں اور دہی کھٹا نہیں لینا کھٹا نہیں ہونا چاہیے دہی تو ایک کپ دہی اور یہ زافران ہے میرے پاس بہت اچھی کالٹی کا زافران ہے یہاں کا نہیں ہے باہر کا ہے اگر آپ کے پاس زافران ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ زافران ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں ون فورٹ ٹی سپون میں اس میں زافران دہی میں ڈالوں گی اور اس کے بعد دہی کو بہت اچھے سے بس آپ پھینٹ لیں اس میں کسی قسم کا دانہ نہ رہے تیز داتوں کے ساتھ ہم نے دہی کو پھینٹ لینا ہے دہی ہو چکا ہے اب اس دہی کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور اب کچھ مسالے ہیں جن کو ہم نے پیسنا ہے تو مسالوں میں میرے پاس ون فورٹ ٹی سپون جو ہے وہ جاویتری پاوڈر ہے ون فورٹ ٹی سپون جائفل پاوڈر ہے ون فورٹ ٹی سپون میرا ہوم میٹ گرم مسالہ ہے چار ہری لائچی ہے اور ایک جو ہے وہ بڑی لائچی ہے پیس لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے مسالوں کو پیس لیا ہے بہت اچھا اس طرح سے ان کا پاوڈر بنا لینا ہے مسالہ ہو چکا ہے اس کو بھی ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور اب ہم کیا کریں گے کہ پین میں میں ہاف کپ آل ڈالوں گی اور اس میں تین میڈیم سائز کی ہم پیاز ڈالیں گے ان کو بس اس طرح سے میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے پیاز کو تو یہ پیاز چلی گئی اور اب ہم نے پیاز کو فرائی کر لینا ہے اتنا کہ پیاز پہ بہت اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے تو پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے تو یہ دیکھیں پیاز پہ بڑا اچھا سا کلر آ گیا ہے ان کو میں مزید جو ہے وہ براؤن نہیں کروں گی ڈار کلر نہیں دوں گی چھولا میں بند کر دوں گی اور یہ ساری پیاز ہم نکال لیں گے پیاز کو ہم بہت زیادہ ڈار کلر نہیں دیں گے ورنہ آپ کا کورما کالا ہو جائے گا اب میں یہ پیاز بلنڈر میں ڈال کو اس کو بہت اچھا سا پیس لوں گی اس کا ہم نے پیس بنا لینا ہے اس پیاز کا اور اب یہ تھوڑے سے کھڑے مسالے میرے پاس چار لانگ ہے تین ہری لائچی ہے جس کا میں نے موں کھول لیا ہے اور دس سے بارہ ثابت کالی مرچے ہیں یہ پین میں چلے جائیں گے مسالے اور ان مسالوں کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے تاکہ یہ مسالے آئل میں اپنا ذائقہ چھوڑ دیں تو مسالوں کو فرائی کر لیا اب ہم گوش ڈالیں گے میرے پاس مٹن ہے ایک کلو مٹن ہے مکس بوٹیاں ہیں بغیر ہڈی کے بھی ہے اور ہڈی والا بھی ہے تو ہر طرح کی بوٹیاں میں نے اس میں ڈالی ہیں تو یہ مٹن چلا گیا ایک کلو اور یہ لہسن ادرک کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے تیز آنچ پر تاکہ ہی لہسن ادرک بھی فرائی ہو جائے اور یہ جو گوشت ہے اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے گوشت کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیا تیز آنچ پر آپ کچھ مسالے ہیں ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون پیسیوی لال مرچ یہ مسالے چلے جائیں گے اگر کشمیری لال مرچ آپ لوگوں کو نہیں ملتی تو آپ اس کی جگہ پیپٹیکا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ مسالے چلے جائیں گے اور اب ہم ان مسالوں کو بھون لینا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ مسالے نیچے لگے نہیں تو اس کو بس تھوڑا سا ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد دہی جس میں ہم نے زافران ڈالا تھا آپ دیکھیں زافران نے اپنا کلر چھوڑ دیا ہے دہی میں اب اپنے بھونائی کرنی ہے تاکہ مسالے بھی بہت اچھے سے بھون جائیں اور یہ جو دہی ہے یہ اچھا خاصا پانی چھوڑے گی اور اس کا پانی بلکل ڈرائ ہو جائے جب تک یہ پانی ڈرائ ہوگا مسالے بھی بھون جائیں گے بہت اچھے سے اور مسالوں کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے گا تو یہ دیکھیں بہت اچھا سا مسالہ بھون چکا ہے اور مسالوں کی بہت زبردستی خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اسی لئے میں کہتی ہوں کہ مسالوں کی بھونائی بہت ضروری ہے جب تک آپ مسالوں کو بھونیں گے نہیں مسالے کی جو خوشبو ہے وہ نکل کر نہیں آتی تو مسالوں کو آپ ایک دو منٹ ضرور بھونیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پیاز ہم نے پی سی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ پی سی بھی پیاز چلی گئی اور اب ہم نے دوبارہ سے تیز آنچ پہ اس کو بھون لینا ہے کیونکہ پیاز میں تھوڑا پانی تھا تو بس ہم نے پانی کو ڈرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں تیز آنچ پہ ہم نے بھونائی کر لی ہے پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے مسالہ دوبارہ سے بہت اچھا سا بھون چکا ہے اب میں اس میں گوشت گلانے کے لیے پانی ڈالوں گی دو گلاس میں پانی ڈال رہی ہوں میرے ساتھ سے دو گلاس پانی کافی ہے اگر آپ لوگ کو مزید پانی کی ضرورت پڑے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں فیلحال دو گلاس ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد پانی کو ہم بوائل آنے دیں گے اور پھر کور کر دیں گے دیکھیں پانی میں بوائل آ چکا ہے آنچ ہم ملکی کر دیں گے اس کو کور کر دیں گے جب تک گوشت ہمارا بہت اچھا سا گل نہیں جاتا ہے دیکھیں گوشت کو پکتے ہوئے تقریبا 35 منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گوشت ہمارا کس حد تک گلہ ہے چیک کر لیتے ہیں ویسے تو اگر گوشت بہت اچھی quality والا ہے اور چھوٹے بکرے کا ہے تو وہ آرام سے آدھے گھنٹے میں گل جاتا ہے لیکن کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں گل پاتا تھوڑا سا time زیادہ لے لیتا ہے دیکھ لیجے گا کہ آپ کا کتنے time میں گلتا ہے ضروری نہیں کہ آپ روکا بھی آدھے گھنٹے میں گلے تو یہ دیکھیں بہت اچھا گوشت گل چکا ہے اور اب میں اس میں مسالہ ڈال رہی ہوں جو ہم نے مسالہ پیسا تھا یہ سارا کا سارا اس میں چلا جائے گا اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا مکس کر دیں گے تاکہ یہ سارا مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے اس طرح سے مسالے کی تھوڑی سی ہم نے مکسنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی لمبائی میں کٹاوا ادرک تو یہ تھوڑا سا ادرک چلا جائے گا اور تھوڑا سا میں بچا لوں گی جو ہم لاسٹ میں ڈالیں گے تو یہ میں نے تھوڑا سا روک لیا ہے اور اب آنچ ہلکی ہے اور ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو دوبارہ سے کور کر دینا ہے اور پانچ سے دس منٹ کے لیے میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ جو ہم نے ابھی مسالہ ڈالا ہے وہ بھی اچھا سا پک جائے اور مسالے کی اچھی سی خوشبو نکل کر آ جائے تو دس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اس کو بلکل ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے تو دیکھیں دس منٹ کے لیے میں نے اس کو بلکل ہلکی دم والی آنچ پر اس کو چھوڑ دیا تھا اب مزیدار سا ہمارا کورما جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب گریوی جو ہے تو چلیے رسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پانی بوائل ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے تین گلاس میں نے اس میں پانی ڈالا ہے یا پھر آپ اپنے حساب سے پانی اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں صرف ہم نے پیاس کو بوائل کرنا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس لیے ہیں ان کو پانی میں ڈالا ہے اور پیاس کو ہم بوائل کر لیں گے اتنا کہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے پیاس کو میں نے دو سے تین منٹ تک بوائل کر لیا ہے اور یہ ہلکی سی اب نرم ہو چکی ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور میں اس کو سمپل بلینڈر میں ڈالوں گی اور اس کو ہم نے پیس لینا ہے بلکل پیسٹ بنا لینا ہے پیاس کو تھنڈا کریں گے اب جوسر مشین میں ڈالیں اور اس کا پیسٹ بنا دیں تو یہ دیکھیں پیاس کو بلکل میں نے باریک پیسٹ لیا ہے پیسٹ بنا لیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف کپ کوکنگ آئل ہے یہ چلا جائے گا اور نیچے سے آنچ ہم نے تیز کرنی ہے تیز آنچ پہ بس ہم نے اس کو بھوننا ہے اتنا کہ یہ جو پیاس ہے تھوڑے دیر کے بعد اچھا خاصا یہ پانی چھوڑے گی ہم نے اس پانی کو بلکل ڈرائی کر لینا ہے تو بس ہم نے اس کو تیز آنچ پہ بھوننا ہے دیکھیں پیاس کو میں نے تیز آنچ پہ دو منٹ کے لیے بھوننا ہے اور یہ بلکل اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اوئل آپ کو سائیڈوں پہ نظر آرہ ہوگا اب میں ڈالوں گی گوشت ایک کلو میرے پاس مٹن ہے اور مکس پوٹی ہے ہڈڈی والا بغیر ہڈڈی والا دونوں گوشت میں نے لے لیے ہیں تو مٹن چلا گیا اس کو بس تھوڑا سا ہم مکس کریں گے اور اب میں ڈالوں گی ون اینڈ ہاف ٹیبل اسپون لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک کا پیسٹ میں نے آپ کو بتایا میں کیسے بناتی ہوں نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں اوپر توری گوشت کا میں چینج ہوگیا ہے لیسن ادرک کی بہت اچھی بنائی ہو چکی ہے کچھ پن ختم ہو چکا ہے لیسن ادرک کا اب میں اس میں کیا کروں گی پیسے وے ٹیمیڈیم سائز کے ٹیمیڈیم لے کے میں نے جوسر مشین میں ڈالا ہے اور ٹیمیڈ کو بلینڈ کر کے پیس بنا لیا ہے بس اتنا کام کیا ہے پیسے وے ٹیمیڈیم سائز کے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے سمپل سے مسالے ہیں مسالوں میں میرے پاس 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون ہلدی ہے 1 ٹی سپون زیرہ پاودر ہے اور 1 ٹی سپون دیکھیں تیز آنچ پہ بس میں بھنائی کی ہے اور یہ پانی بلکل ڈرائی کر دیا ہے اور سائیڈوں پہ آپ کو آئل نظر آرہا ہوگا بلکل پانی ڈرائی کر لینا ہے یہ ہو گیا اور اب میں اس میں ڈالوں گی گوش گلانے کے لیے پانی میں تقریبا اس میں دو گلاس پانی کے ڈالوں گی تو پانی اس میں چلا گیا تقریبا دو گلاس میں نے پانی ڈالا ہے گوش گلانے کے لیے اور اب ہم نے اس کو بوائل آنے دینا ہے آنچ نیچے سے تیز کریں گے اس کو بوائل آنے دیں گے اس کو کور کر دیں گے اس وقت تک جب تک ہمارا گوش گل نہیں جاتا تو دیکھیں اس میں بڑا اچھا س بوائل آنے سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو کور کر دوں گی اور گوش گل دیں گے تقریبا 40 سے 45 منٹ کافی ہیں بکرے کے گوش گل جاتا اور دیکھ لیتے ہمارا گوش کتنا گل ہے میرے حساب سے تو بکرے کا گوش جو ہے وہ انف ہوتا ہے 45 منٹ میں آرام سے گل جاتا ہے پھر بھی آپ دیکھ لیجئے گا کتنی دیر میں گل چکا ہے اب میں کیا کروں گی اس میں half cup دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے اس بات کا دھیان دہی پھٹے نہیں اس کی مکس کرنی ہے اور اب میں ڈال رہی ملائی ہانڈی میں بہت ہم مکس کرنا ہے پانی درائی ہو چکا ہے تو یہ ہو گیا اب میں ڈال گی ایک cup کریم میں پیکٹ کی استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش کریم ہے تو آپ فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں میں پیکٹ کی ڈال رہی ہوں ایک cup ایک cup کریم چلی جائے گی نیچے سے آنچ یا تو آپ ہلکی کردیں یا پھر آپ بند کردیں اس سے کیا ہوگا نہیں تو کریم جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے تو نیچے سے آنچ ہلکی کردیں یا پھر آپ بند کردیں اور اس کو بہت اچھے سے مکس کریں کہ یہ کریم بہت اچھی مکس ہو جائے دیکھیں میں نے اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ مکس کیا ہے اور یہ بہت اچھی مکس ہو چکی ہے اور اب میں اس میں تقریباً آدھا کپ پانی ڈالوں گی گریوی کے لیے میں بلکل ڈرائے نہیں کروں گی ہلکی سی گریوی رکھوں گی اگر آپ لوگ کو نہیں رکھنی تو آپ پانی مد ڈال گی مجھے ہلکی سی گریوی چاہیے میں اس میں ہاف کپ پانی ڈال رہی ہوں پانی چلا گیا اور اب میں اس میں کسوری میتھی ڈالوں گی اب میں اس میں ہاف ٹی سپون میرا گرم مسالہ ہے یہ میرا اپنا گھر کا بنا ہے اس سکتے ہیں نیچے سے آنچ بلکل ہلکی کر دیں گے اس کو مکس کر گے بلکل ہلکی آنچ پہ دم پہ کور کر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے میں اس کو کور کر دیں گے تاکہ کسوری میتھی اور جو گرم مسالہ ڈالا ہے اس کا ٹیس جو ہے وہ دبردست قسم کا نکل کر آئے تو دیکھیں پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کر دیا تھا اس وقت مسالوں کی بہت دبردست خوشبو آرہی ہے اب میں اس میں چار ثابت ہری مرچیں اور آدی گڑی میں ہرہ دھنیا اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو بھی ہم نے مکس کر نا ہے اور آنچ میں نے تیز نہیں کی ہے وہ ہلکی آنچ ہے اور اس کو دوبارہ سے دو بسم اللہ رحمان الرحیم یہ میرے پاس آدھا کلو بیف کا کیمہ ہے اور میں نے دو مرتبہ مشین سے اس کیمے کو نکلوا لیا ہے اور اس کے بعد چوپر میں سب سے پہلے میں چار موٹی والی ہری مرچیں ڈال رہی ہوں اور پیاز ہے درمیانی سائز کی دو سو میں میں نے کٹ لیا ہے اور آدھی گڑی ہرہ دنیا رفلی میں نے چوپ کر لیا ہے ہرے دنیا کو اور سب سے پہلے ان تینوں چیزوں کو چوپ کر لوں گی کیونکہ یہ کیمہ کے ساتھ نہیں ہو پہلی چوپ ایزی لی پیاز ہری مرچے ضرورت نہیں کناروں سمیت ہم یہ بریٹ کے سلائس اس میں ڈالیں گے اور لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈالا ہے میں نے 2 ٹی سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے اور ایک ٹیبل سپون یہ بیسن چلا گیا ایک مطلب ڈیٹ ٹیبل سپون چلا گیا اس میں بیسن کا اور اب کیمہ ڈالیں گے سارا کیمہ چلا گیا اور یہ میرے پاس مسالے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون زیرہ ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون دھنیا پاؤوڈر ہے ون ٹی سپون ٹی وی لال مرچ ہے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون پیساوہ گرم مسالہ ہے یہ میرا ہوم میٹ گرم مسالہ ہے بہت زبردست یہ گرم مسالہ ہے آپ اس کی ریسیپی دیکھ سکتے ہیں میں نے چینل پہ دی ہے اور یہ سارے مسالے جو ہیں چلے جائیں گے اس میں اور اب ان ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے چاپ سے آپ دو سے تین منٹ چاپ چلا دیں اور اس کو بلکل جتنا باری ہو سکتا ہے اس کو آپ چاپ کر لیں اور اب کفتہ بنانے سٹارٹ کریں گے میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ ہاتھوں کو تھوڑا گیلہ کر دیا ہے آپ چاہیں تو آئل کے ساتھ ہاتھ گریز کر یہ دھیان رہے کہ کفتے میں کسی بھی قسم کا کریک نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ جب اس کو پکائیں گے تو یہ ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ سمودھ سا آپ کا کفتہ بننا چاہیے سائز آپ دیپنڈ کرتا ہے جتنا بڑا رکھنا چاہتے جتنا چھوٹا رکھنا چاہتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے سارے کے سارے گفتے ہم نے بنا لیے ہیں اور اب ہم ان کو فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے ڈالا ہے ڈیپ فرائی نہیں کریں گے جو ہے وہ تھوڑا سا مینیز میں آئل ڈالا ہے اس طرح سے کوفتے چلے گے پین میں سارے کوفتے ڈالیں گے اور اب میڈیم آنچ پہ ان کو فرائی کریں گے ایک سائٹ پہ ہونے دیں گے اور اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ یہ ہر جگہ سے آرام سے کلر آ جائے ان پر بس آپ نے دو سے تین منٹ ایک سائٹ پہ کلر آنے دینا ہے میڈیم آنچ پہ آپ دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں جب ایک سائٹ پہ کلر آ جائے تو اس کے بعد آپ سائٹ چینج کر لیں اور دو سے تین منٹ آپ دوسری سائٹ پہ بھی اس سائٹ آنچ سائٹ سائٹ کچپ کے ساتھ کچپ کے ساتھ ہمارے کوفتے سائٹ 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 پہ کلر آیا تو کوفتے کسالن بنائے چاہیں آپ ایسے کھائیں آپ کی مرضی ہے تو گریوی بنائیں گے ہاف کپ میں آئل ڈالا ہے اور یہ تین میڈیم سائز کی پیاز اور میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے پیاز کو جیسے اومنیٹ کیلئے کٹ لیکن بلکل باریک نہیں تھوڑی سی میں موٹی رکھی ہے اور ان کو ہم نے بس فرائی کر لینا ہے جب تک پیاز پہ اچھا سا گولڈن کلر نہیں آجاتا تو یہ دیکھیں پیاز پہ پیاز چلا گیا ٹو ٹی سپون اور اس کے بعد لیسن ادرک کو ایک سے دو منٹ تک ضرور بھونے لیسن ادرک کا کچھا پن نکل بہت ضروری ہے اور یہ مسالے ہیں ون ٹی سپون پوٹی وی لال مرچ ون ٹی سپون زیرہ پاودر ون ٹو ٹی سپون اور سالن مسالہ میں آپ دکھا دیتی ہوں میں یہ سالن مسالہ ڈالتی ہوں اس کا بڑا اچھا سا ٹی سالن میں یہ ڈالنا چاہے ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے نہ ڈالیں اور مسالوں کو بھی ایک سے دو منٹ تک ضرور بھونیں گے لیسن ادرک اور مسالوں کو ایک سے دو منٹ تک ضرور بھونیں تب سالن کا ٹیسٹ نکل کر آتا ہے ورنہ سالن اور لیسن ادرک کا کچھا پن جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لاس سکاتا ہے تو یہ ٹیز آنج میں پانی ڈال ڈال کے مسالے کو بھون ہے اور میں دہی ڈال رہی ہوں ہاف کب دہی چلا گیا اور اب ہم نے دہی کا پانی ڈرائ کر لینا ہے تو یہ جو شروع کی بھونائی ہوتی ہے یہ تھوڑی سی ضروری ہوتی ہے پلیز آپ اس پہ اگر آپ دیان دیں گے تو آپ سالن کا ٹیسٹ بہت زبردست نکل کر آئے تو یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھا تیار ہو گیا ہے مسالوں کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اب میں اس میں کوفتے ڈالنا سٹارٹ کروں گی تو یہ سارے کے سارے کوفتے چلے گئے اور اب ہم تیز آنچ پہ ایک سے دو منٹ کے لیے ہم بھون لیں تاکہ اس سارے مسالے میں جو کوفتے ہیں وہ بہت اچھے سے مکس ہو جائیں آ یہ ٹوٹیں گے نہیں انشاءاللہ کیونکہ ہم نے ان کو فرائی کیا ہے اور فرائی کیے ہوئے ہیں تو یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے پریشان مت ہوئے گا اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں کٹ لیا بہت بڑے سائز کے میں نہیں کٹ ہیں تو یہ آلو چلے گے اور اس کو مکس کریں گے اگر میڈیم سائز کے ہیں تو آپ دو ڈال سکتے ہیں یا پھر جتنے آپ کو آلو پسند ہے اس حساب ساب میں ڈال سکتے ہیں اس کو وائل آنے دیں گے آنچ میں گئیں اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس میں چلا گیا اور آنچ میں دم مالی کر دوں گی اور کو کور کر دوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ ہرہ 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 شیئر کریں سٹارٹ کرتے ہیں بسم ڈائیر احمان رحیم پین میں ایک کپ سب سے پہلے آئل ڈالوں گی تو یہ ایک کپ آئل چلا گیا اور اس میں پیاس ڈالوں گی تین میڈیم سائز کی پیاس تھی اور ان کو میں سلائس میں کٹ کر لیا ہے پیاس چلی گی اور پیاس کو بس ہم نے کلر دی 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 اتنا کہ پیاس جو ہے وہ گولڈن کلر کی ہو جائیں یا براؤن کلر کی ہو جائیں تو پیاس کو بس ہم نے براؤن کر لینا ہے اور یہ پیاس بہت اچھی سی براؤن ہو رہی ہیں تو زیادہ ہم نے ڈار کلر نہیں دینا تو پیاس ہماری براؤن ہو چکی ہے اب میں اس میں گوشt ڈالوں گی ایک کلو میرے پاس گوشt ہے مکس بوٹیاں ہیں میرے پاس ہڈی والی بھی ہیں بغیر ہڈی بھی ہیں تو یہ مکس گوشt چلا گیا ہے مٹن کا ایک کلو اور اس کو مکس کریں گے تاکہ پیاس ہمارے مزید براؤن نہ ہو تو اس کو تھوڑا سے مکس کر لیا ہے اب اس میں مسائلے جائیں گے تین بڑی علائچی ہیں اور چھے سے ساتھ ثابت کالی مرچے ہیں اور چھے سے ساتھ لانگ ہیں اور ون ٹی سپون جو ہے ثابت سفید زیرہ ہے یہ میں اس میں ڈالوں گی اور لہسن ادرک کا پیسٹ جائے گا اور اب ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تیز آنچ پہ ہم اس کی بنائی کریں گے اتنی کہ جو لیسن ادرک ہے اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور جو گوشت ہے اس کا کلر چینج ہو جائے تو گوشت کو ہم نے تیز آنچ پہ بھون لینا ہے اس کا کچھا پن لیسن ادرک ختم ہو جائے اور گوشت کا پانی ہے گوشت کا کلر چینج ہو جائے تو یہ کشمیری لال مرچ پی سی وی اور ون ٹی سپون نمک ہے اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچ نہ ہو تو آپ پیپرکا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ کشمیری لال مرچ چلی گئی اور ہاف کپ دہی کا ڈالوں گی یہ ہاف کپ دہی چلا گیا اور جو پوائنٹ ہوتا ہے اس پہ تھوڑی سی اگر ہم محنت کر لیں تو ہمارا جو سالن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا زبردست نکل کر آتا ہے تو مسالوں کی بھونائی آپ بہت اچھے کریں تو یہ دیکھیں بلکل اچھا میں نے اس کو بھون لیا ہے دہی کا پانی ڈرائی ہو چکیا تھا میں مزید اس میں پانی ڈال رہی ہوں اور مزید اب ایک سے دو منٹ میں اس کو بھون گی اور یہ جو پانی ہے اس کو ہم نے خوش کرنا ہے تاکہ مسالے اچھے بھون جائے مسالوں میں کچھا پن بھون بھون رہے اور مسالوں کی بہت اچھی خوشبو نکل کر رہے تو دیکھیں مسال اچھے سے بھون چکے ہیں اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں تین گلاس میں پانی ڈالوں گی گوشت گلانے کے لئے تین گلاس میں اس پانی ڈال لے گوشت گلانے کے لئے اس سے پہلے آدھا کپ پانی جو گوشت کی بھون گل نہیں جاتا ہلکی سی کسر رہنے دیں گے گوشت دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم دیتا ہے گلنے کے لئے اور اب دوسرا کام کر لیتے ہیں میں آٹا لیا ہے نورمل جو آٹا ہوتا ہے گھر میں جس روٹی بنتی ہے وہ میں لیا ہے تین ٹی بل سپون اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہم بھون لیں جب تک جو ہے اس میں سے اچھی سی مہ آنا سٹارٹ نہیں ہو جاتی ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے صرف دو سے تین منٹ تک بھون یں گے اس میں سے اچھی سی جب خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی چولا بند کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے آٹے کو بھون لیا ہے آٹا جو ہے وہ بھون چکا ہے اور اس میں ایک کپ میں پانی کا ڈالوں گی اور اس کو مکس کر لیں گے تاکہ کسی قسم کی گھوٹلیا نہ ہو تو تیز ہاتھ سے بس ہم نے اس کی مکس کر لینی ہے اور اس میں کسی قسم کی گھوٹلی نہ رہ جائے اور سمودھ سا پیس جو ہے وہ بن جائے تو دیکھیں آٹا ہو گیا ہے اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا گوشت کتنا گل چکا ہے تقریبا تقریبا گوشت کو گل تیس سے پینتیس منٹ ہو چکے ہیں اور آرام سے آدھے گھنٹے میں بکرے کا جائے گا اور ساتھ آپ چمچ بھی چلاتے جائیں تاکہ اس میں کسی قسم کی گھٹلی نہ بنے آنچ نیچے میں نے تیزی رکھی ہوئی ہے اور مسلسل آپ چمچ چلاتے رہیں جب تک اس میں اوبال آ جائے تو ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے آنچ ہلکی کر دوں گی اور اس کو مزید پندرہ منٹ پکائیں گے کیونکہ ظاہر ہے آٹہ ڈالا ہے آٹے نے بھی گل ہے تو ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور یہ مزیدار سا جو کنہ گوشت ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں ون ٹیبل سپون لیمن جوس ڈال رہی ہوں اور یہ تھوڑا سا ادرک چلا جائے گا اور یہ تھوڑی سی ہری مرچیں ڈالیں گے ہم اس میں ہرہ دھنیا ڈالیں گے یہ طرح سے ہرہ دھنیا چلا گیا اور لمبائی میں کٹاوہ میں اس میں ادرک ڈالا ہے یہ چلا جائے گا اس کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے مرچ مسالے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں نے ٹوٹی سپون اس میں مرچیں ڈالی تھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کتنی پسند کرتے ہیں اس کو میں دوبارہ سے کور کر دوں گی تاکہ جو ابھی چیزیں نے ڈالی ان کی خوشبو اچھی سے نکل کر آئے تو پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر دیا تھا اور اب یہ مزیدار سا مٹکا گوشت ہے یا پھر کنہ گوشت آپ سے کہہ سکتے ہیں یہ تیار ہے بہت کم مسالوں میں بہت زبردست یہ جو ہے وہ رسیپی سکتے